حقوق کے ادارے جو ایک کتے کو اگر کوئی خراش آ جائے اس پہ بولتے ہیں انہیں ایک سو تقریباً آٹھ افراد کے اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں جن میں بچے ہیں عورتیں ہیں ان کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا انشاءاللہ پاکستان اپنا کردار عملی طور پر بھی اور برپور انداز سے عالم اسلام کے ساتھ مل کر ادا کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں بھی وزارہ کا جو اجلاس ہے عملی اقدامات کی طرف جایا جائے گا اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی اور فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب کی جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہے وہ مسلم امہ فلسطین کے مسئلے پہ کشمیر کے مسئلے پہ آگے بڑھے گی یہ امت مسلمہ کے وہ مسائل ہیں جو وہ زخم ہیں جو سلگ رہے ہیں جن سے خون بہ رہا ہے اور ان کا حال صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ امت متحد ہو کر اس سلسلہ میں عملی اقدامات اٹھائے آج پوری پاکستانی قوم نے اپنے فلسطینیوں کو بھائیوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان زمینی فاصلے ضرور ہیں عالمی قوانین ضرور ہیں لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم جسم اور روح کی طرح ہیں جس طرح عرض حرامین شریف ہیں ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے اسی طرح اللقصہ اور القدس بھی ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا اہل روح و دم ہمارا خون ہماری جان ہماری مال ہماری عزت ہماری عبرو حرامین شریفین اور القصہ پر قربان ہو انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے میں تمام پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کو ہم مدعو کریں گے اور ایک ایسا متفقہ لاعامل بنائیں گے کہ جس سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے کریں یاد رکھئے یہ امت کے مسئلے ہیں فلسطین کا مسئلہ ہو کشمیر کا مسئلہ ہو یہ نہ عربوں کا مسئلہ ہے نہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے نہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب کو مل کر اس پر آواز بلند کرنی ہے اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے بات کرنی ہے آج خطبات جمعہ کے بعد خصوصی دعائیں بھی ہوئی ہیں اور ہمیں دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہے اور جو حکومت کی طرف سے عملی اکدامات جو ہیں اس حوالے سے کہے جاتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا قریب ہے وہ دن جب ہم سب جائیں گے اور الاخصہ میں دو نفل نماز ادا کریں گے بہت شکریہ